بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل عملیات کی دنیا میں شامدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اللہ کا حکم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ بتانے چاہ رہے ہیں جو سیکنوں بار کا آزمائی ہوا ہے اور یہ ایک تصوراتی عمل ہے اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے گے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یا پھر یہ کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کوئی بڑی چیز میں صرف دو لفظوں کا وظیفہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کسی بھی چیز میں آپ کو شک نہ رہے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں آپ کو بار بار میسج کر کے پوچھنے کی نوبت نہ آئے کیونکہ بہت سر لوگوں کے وجہ سے ہم آپ کو جو آپ نے دے پاتے تو اس لیے آپ جو ہے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو خدا نہ خواستہ پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کومنٹ کیجئے گا کیونکہ سب سے پاورفل عمل جو ہوتا ہے وہ تو صورات کا ہوتا ہے اور یقین اور پختہ اراداتی کا یہ تین چیزیں بہت ہی میٹر کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنے چینل عملیات کی دنیا میں روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلہ ان پسند کی شادی کاروباری بندش جادی دونا کا علاج رشتہ میں بندش گریبی جھگڑے مال و دورت میں بے برکتی محبت میں ناکامی مبوت کو تابع کرنا کا علاج پرانہ وزائف سے کرتے ہیں اور آپ کو ویڈیو کی شورت میں آپ کو تک پہنچاتے ہیں ہماری اس لفظائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے انکہ ہم بہت زیادہ شکر بزار ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ تصورات کی عمل اور تصور دونوں جب ملتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو کامیابی کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے جن لوگوں کا تصور کامل ہوتا ہے یقین ہے کامل ہوتا ہے اللہ باقی ذات کے پر بروسہ کر کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو ناکامی کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا ہم ہر ویڈیو میں اس لئے آپ لوگوں کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ جن سے آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہمارا نہیں ہوتا کہ لوگوں آپ کے مائنڈ کلیئر ہو جائیں جن لوگوں کے اوپر جادو بندی جناب یا کوئی رکاوت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ناکامی کا سامنہ دیکھنا پڑتا ہے وہ جاہے جتنا بھی لاکھ وزیفے کر لیں کوشش کر لیں تو ان کو کامیابی اصل نہیں سکتے جب تک وہ اس کا علاج نہیں کروائیں گے اس کا توڑ نہیں کروائیں گے اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ وزیفے کو کرنے کا طریقہ نہیں بتا ہوتا آپ نے جگہ اور ٹائم ایک ہی رکھنا ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو پیشا کے بعد کریں کمرے میں کوئی بندہ نہ ہو اکیلے بیٹھ کے کریں اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی عمل یا وزیفہ کرنا چاہیں تو آپ جلالی اور جمالی پرحیز تھوڑی سی کر لیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنی روحانیت کو بڑھائیں وزائف کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے جتنی آپ کی روحانیت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اتنا ہی آپ کا وزیفہ پسر کرے گا اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے آپ کم سے کم تین دن یا پانچ دن جب کوئی عمل یا وزیفہ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ جتنا زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی ہو سکتے آپ درود پاک کا ورد کریں اور ہر ایسی چیز سے بچیں جو آپ کی روحانیت کو نقصان دیتی ہو اس کے بعد آپ وزیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ضرور ملے گی یہ چیزیں کوئی بندہ نے کوئی عمل نہیں بتاتا لوگوں کو لالچ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کا اگر بھر بیٹھے مسئلہ حل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے لیکن الحمدللہ ہم تیسے بلللہ اپنے دلوں کے راز آپ تک شیئر کر رہے ہیں تو آپ بھی کنجوسی نہ کریں ملکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام تنچائیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو آپ نے اس وزیفہ اور عمل کو کرنا کیسے ہیں ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے نوچندی جمرات کو نوچندی جمرات بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں تو نوچندی جمرات کیا ہوتا ہے جب بھی نیا چاند نکلتا ہے تین دن چھوڑ کر جو بدھ کا دن آئے گا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی جمرات کہہ راتی ہے ٹھیک ہے اور اس رات کو آپ نے ببوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ گوگل کے پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اس نظیفے کے لئے آپ کو طالب و مطلوب کے بما ماؤں کے نام کے عداد نکالنے ہوں گے ٹھیک ہے امی کا نام بھی ہو مطلوب کا نام بھی جنہیں دونوں شخصوں کے بما مدر نعم کے آپ کو ان کے عداد نکالنے ہوں گے اس جو تعداد بنے گی اتنی مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے عمل کے لئے کمرہ پر سکون ہو روشنی کم ہو اگر بطی بھی سلگا لیں روخ خانہ مطلوب کی طرف ہو پہلے گیارہ مرکز دون شریف پڑھیں پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں جب تعداد دس پندرہ تک ہو جائے تو یہ تصور کریں کہ مطلوب اپنے کمرے میں پر سکون ہی سو رہا ہے زبان نہ رکے کچھ دیر بعد یہ تصور کریں کہ عمل کا پورا اثر مطلوب پر ہو رہا ہے اور نیند میں بھی حص ہو کر کروٹ بگل رہا ہے کچھ دیر کے بعد بھی ہی سو کر بیدار ہو جاتا ہے جو ہی جاتا ہے اسے آپ یاد آ جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے مطلق سوچتا ہے پھر سونے کی کوشش کرتا ہے پھر بے قرار ہو کے اٹھ بیٹھتا ہے آپ کے مطلق سوچتا ہے پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کل جاؤں گا پھر سونے کوشش کرتا ہے مگر پھر سامنے آپ کی شکلہ جاتی پھر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے غرض اسی طرح نہ تین چار بار تصور کریں آپ کا تصور اتنا پختا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ بندہ بلکل آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا بے چینوں بے قرار انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتے رہیں ادھر سے اپنے اشکینے کا عمل کے ساتھ جیسے ہم نے ہر چیز بتائی ہے اگر آپ ایسے عمل کرتے جائیں گے تو آپ کو کامیابی سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا سوائے اللہ پاک کی ذات کے کیونکہ کوئی بھی کام اللہ پاک کے حکم کے بینا نہیں ہوتا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں جتنا بھی جو مرضی چاہیں کر لیں ٹھیک ہے اللہ پاک کی ذات کے حکم کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا ٹھیک ہے تو آپ اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کے آپ یہ چیز کریں وقت کامیابی حاصل ہو سکتی اگر کسی بندے کے اوپر میں نے پہلے بولا جادو بندہ چننات یا کوئی رکاوٹ ہوگی تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ایک پرسنٹ بھی سب سے پہلے اس چیز کا جان پر تعلق کروائیں اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ہم لے آپ کی دنیا اور اس پر اتنا نام اور اپنی امی کا نام دے جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم بتائیں گے جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے عمل کون سا کرنا ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ دو الفاظ ہیں جن کا آپ نے اپنے نام اور امی کے نام کے دونوں کے یعنی طالب و مطلوب کے دونوں کے دھما مدر نیم کے جو آداد نکلیں گے آداد کمری آپ لے سکتے ہیں گوگل کے پر سرچ کریں آداد کمری آپ کو ٹیبل مل جائے گا ٹیبل میں دیکھ کے آپ وہاں سے اپنے الف کا ایک ہے بے کا اس طرح ہر چیز آپ کو نظر آئے گی وہاں سے دیکھ کے اپنا جو جو لفظ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ایک لفظ کل ادر 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 کر کے اس کی تعداد نیچے لفٹ کر ہم سبھی کو جمع کر کے جو تعداد بنے گی آپ اس تعداد کے مطابق اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا وظیفہ اور عمل ضائع نہیں جائے گا یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے اس کو جس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمیابی ملے گی ناکامی نہیں ہو سکتی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی عمل پسند آئے گا انشاءاللہ آپ کریں اور اپنے فائدہ اٹھائیں اور یہ کسی کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی اٹھا اس کو منا سکتے ہیں کوئی محسن اپنی بیوی کے لیے بیوی خاند کے لیے کر سکتی ہے تو دنیا کے کسی کونے میں بھی شخص بیٹھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کے دل محبت کو پیدا کر سکتے ہیں شرط یہ کسی لیے ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ تمام شرائط پوری ہوں گی تو اگر کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھر اس عمل کو کرنے کا سوائے وقت برباد کرنے کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے عمل اور وزیفے کے ساتھ تک اپنے بہت سارے خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ